اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن اس وقت ہم موجود ہیں قلعہ کے مقام پر آزاد کشمیر ڈسٹرک سدروتی کا یہ علاقہ ہے گزشتہ کچھ روز سے آزاد کشمیر میں اور پاکستان بھر میں کے میڈیا پر نیشنل میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا ہو پرینٹ میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو ایک بحث ہے وہ ہے سہرش کو انصاف دو ہر طرف یہی آوازیں ہیں ہر طرف یہی صدائے ہیں کہ سہرش کو انصاف دیا جائے اسلام آباد پراس کلب کے باہر بھی اگر احتجاج ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ سہرش کو انصاف دو اگر آزاد کشمیر بھر میں سٹرائک ہو رہے ہیں ان کا یہی نیریٹیو ہے کہ سہرش کو انصاف دو آج ہم اسی سہرش کے گھر پانچے ہیں اور آج جانیں گے کہ سہرش کون سا انصاف چاہتی ہے اس سے پہلے بھی میرٹ کا قتل ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی وائلیشن ہوتی رہی ہے لیکن آخر کیا ہے کہ سہرش کی انصاف کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں آج ہم جانیں گے سہرش ہی سے اس وقت ہم موجود ہیں سہرش کے گھر پہ اور جانیں گے کہ اصل کہانی کیا ہے یہ جنگ کب تک جاری رہے گی اور انٹی ایس پہ جو ایک خصوصاً ایک خاص بات جو کہ کل سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہوئی ہے سہرش کے حوالے سے اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائیں یہ آزاد حکومت راست جمہو کشمیر کی طرف سے سی آر سی کی ایک ریپورٹ شائع ہوئی تھی اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائیں اور اس پہ یہ لکھا گیا تھا کہ ان کا جو موقف تھا سہرش سلطان کا وہ سنا گیا تھا کہ انٹی ایس ان کی شکایت تھی کہ انٹی ایس کے شمارہ نمبر پانچ پر تھی انٹریو کے بعد آٹھے نمبر پر رکھا گیا سائلہ کو چھے نمبر دیئے گئے باقیوں کو دس دس نمبر دیئے گئے سائلہ کے ساتھ نائنصافی ہوئی یہ ان کی شکایت تھی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ آپ کو کیمرہ کی سکرین پر دکھایا جا رہا ہے محکمانہ موقف تھا ڈیو صاحبہ کا موقف تھا کہ سائلہ کے الزام غلط اور بے بنیاد ہیں سائلہ کو انٹریو کے جوابات کی روشنی میں نمبر دیئے گئے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں اس کے علاوہ اگر انٹریو کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کہا گیا کہ اگریکیٹ کے تناسب سے انٹریو میں نو نمبر دے کر شمارہ نمبر چار پر رکھ کر ترمیمی میرٹ لیسٹ جاری کی جائے یہ سی آر سی کی ریپورٹ ہے جو کہ ہمارے کچھ نادانوں نے ہمارے کچھ سوشلستان جو تھے انہوں نے یہ ایڈٹ کر کے یہ کہا کہ ان کی تائیناتی ہو گئی ہے ہم چلیں گے سہرش سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ سہرش اس وقت آپ جو ہے پورے آزاد کشمیر بھر کی ایک آواز بن گئی ہے سہرش کو انصاف دو سہرش کو انصاف دو یہ صدائے ہیں اتنا کیا آپ نے آپ کا یہ ایک کیس تھا کیا یہ پہلا کیس ہے آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے تو سر اس طرح کا کیس میرے ساتھ نہیں ہوا یہ فرسٹ جو ہے کہہ سکتے ہیں آپ انسیڈنٹ ہیں میرے ساتھ اور میرے ساتھ دینے والے لوگ پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا جتنے بھی سوشل ورکرز ہیں جتنے بھی کارکون میرے ساتھ نکل رہے ہیں ان میں سپیشلی میں ان کا نوکری آدھا کروں گے اس لیے کہ وہ انصاف کے ساتھ ہیں اور میری جو جنگ ہے وہ کوئی نوکری تک محدود نہیں بلکہ میری جنگ میرٹ کی جنگ ہے اور پورے آزاد کشمیر کے لیے جو ہے یہ جنگ لڑنے کے لیے میں کھڑی ہوئی اچھے بتائیے کہ میریٹ کی جنگ ہے اگر آپ کو کل آپ کی جاب آپ کو مل جاتی ہے تو یہ کیا میریٹ باقی جو لوگوں کے وائلیشن ہو رہی ہے تو کیا سب کا ازالہ ہو جائے گا سر میں تو جاب پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جاب جو ہے یا آرڈر کی جو باتیں آپ سن رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے اور اگر ہو بھی تو بھی میں اس کو تب تک ایکسپٹ نہیں کروں گے جب تک میریٹ پر میری تقروری نہیں کی جاتی پھر بھی میریٹ کے لیے میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ حتیٰ کے لوگ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہیں پھر بھی یہ جنگ جو ہے میں جاری رکھوں گی جب تک پورے ازاد کشمیر میں جو ہے وہ میریٹ کی بحالی نہیں ہو جاتی سوشل میڈیا پہ کل سے ایک بہت بڑی خبر وائرل ہوئی ہے بہت لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ آپ کا آرڈر ہو گیا وہ کیا کہانی تھی اصل سر یہ بلکل جو ہے کہہ سکتے ہیں پریشر کو کم کرنے کے لیے ایک ٹول یوز کیا جا رہا ہے حالانکہ جیسا کہ آپ نے بھی وہ ریپورٹ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں اسی ریپورٹ کو ایڈیٹ کر کے جو شائع کیا جا رہا ہے کہ جو سی آر سی نے میرے حق میں فیصلہ دیا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ اگر حقیقت ہے کسی گوویٹ کے پاس یا پھر جو میکم میں کے لوگ ہیں ان کے پاس اگر ہے کوئی ہیں کوئی شواہد تو آج ہیں ہمارے سامنے پروو کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے سامنے پروو کرنے کے لیے میں تیار ہوں اچھا ایک اور بات کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے سوشل میڈیا پہ ہی ایک بحث ہے اور یہ کچھ عام لوگوں کی بحث نہیں ہے بلکہ بہت سینئر لوگ ہیں اس پہ مخلف اداروں کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو اکیڈمیکل کیریئر ہے انٹی ایس میں جو آپ کا میرٹ ہے اس پہ بھی آپ جو لوگ جن کو تعینات کیا گیا ان سے آپ پیچھے ہیں یہ اس پہ بھی حفظات کیجئے سر انٹی ایس میں جو میریٹ آپ لسٹ تو سامنے ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اکیڈمیک کے حوالے سے کیلہ یونین کونسل میں جو میرا اکیڈمیک ہے وہ سب سے زیادہ ٹوینٹی پائنٹ نائن ایٹ ہے اور اب باقی جو لوگ ہیں ان کا اکیڈمیک اس سے کم ہے انٹی ایس کے مارکس میرے ففٹی سکس تھے اس میں جو ہے ٹوٹل ایگریگیٹ جو انٹی ایس اور اکیڈمیک کا کیا گیا اس میں میرا جو میریٹ میں نمبر تھا فورت تھا حالانکہ جو ایڈوارٹائز کیوی پوسٹ تھی وہ تھی پانچ تو اس میں نمبر میرا فورت تھا تو فورت میں یقیناً میں میریٹ کے اندر لائک کرتی ہوں جس میں انہوں نے زبردستی کہہ سکتے دکم پیل کر کے مجھے فورت سے ایٹھت میں لے کے گئے جی اچھے یہ بتائیے کہ اس وقت چونکہ پورے آزاد کشمیر میں آپ کا ساتھ یہ پبلک دے رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی دے رہی ہے گراؤنگ پہ بھی دے رہی ہے جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں تو نیکسٹ آپ کا کیا لائے عمل ہے یہی جلسے جلوس زاری رہیں گے یا اور کوئی سٹرٹیجز ہیں آپ سر نیکسٹ یہی ہے کہ جب تک آپ لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے میریٹ کی بحالی نہیں کرتے تب تک تو کوئی بھی باقی دوسری بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ ہے کہ باقی ان کو ہم نے ون ویک کا ٹائم دیا تھا انشاءاللہ ویدین ٹو ڈیز جو ہم نیکسٹ جو لائے عمل ہے وہ بھی بتائیں گے کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اچھا دو دن کے بعد آپ نے نیکس لائے عمل وہ بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے تو یہ جو جنگ ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی لالچ دے کے آپ کو کوئی اور طرح کی آپ کو آفز آئیں تو اس جو میریٹ کی ایک بول بالی ہے آپ تو اس کو آپ چھوڑ دیں گی جی بلکل بھی نہیں کیونکہ اس میریٹ کے لیے میں نے اگر آواز اٹھائی ہے بہت سرے لوگ نوجوان جو با شعور با کردار باز میر لوگ ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور لالچ کی تو بات ہی نہیں کیونکہ میں ایمفل کی سٹوڈنٹ ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے اور اگر ایک نہیں تو اور ہزاروں راستے جو ہے وہ کھولے گا انشاءاللہ تو باقی لالچ میں آنے کی بات ہی نہیں ہے تو باقی میریٹ کی بات ہے جب تک میریٹ نہیں بہا لو جدہ تب تک یہ جو ہے خاموشی سے بیٹھنے والی بات اچھا ایسی کیا بات تھی آزاد کشمیر میں سنا ہے سائنکرو لوگوں کے ساتھ جس میں غواتین کی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے ساتھ یہی میریٹ کا قتل ہوا ہے لیکن ہر طرف خاموشی تھی آپ کے اندر یہ جررت مندانہ یہ جو صلحیتیں ہیں یہ کہاں سے آئی سر ایک تو میں آج فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں اس دادا کی پوتی ہوں جو ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اور اس تایا کی بتیجی ہوں جنہوں نے مجھے یہ جررت دی اور میرے ساتھ جا کے وہاں پہ مظفر آباد میں انہوں نے دھکے بکھائے تو جب تک اس کا ازالہ نہیں ہو جادہ تب تک نوکری پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا اچھا ایک اور بات جب ہم نے دیکھا وہ فوٹیج ہمیں ملی مظفر آباد جب پولیس آئی آرسٹ کیا گیا آپ کو بھی آرسٹ کیا گیا لیکن اس وقت کیا آپ کی فیلنگز تھی سر اس وقت وہ فیلنگز تو شاید زندگی بر نہ بھول سکوں میں لیکن بہرحال اتنا ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا میرا جو عظم تھا وہ اور بھی پختہ ہو گیا کہ جب تک انصاف کے کرٹیرے میں یہ لوگ نہیں آتے جب تک اپنی ایکسپلینیشن یہ لوگ نہیں پروائیڈ کتے ایویڈینسز کے ساتھ تب تک پیچھے نہیں ہٹوں گے ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے جو آپ کو ہزانوں سہرشیں اس وقت دیکھ رہی ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا میرا پیغام ان کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ نکل آئیں میرے ساتھ میرٹ کی بحالی کے لیے مل کے جنگ لڑیں گے ہم لوگ اور ان کے پریشر سے نہیں دبیں گے ہم اور باقی جو ہے آپ لوگ بھی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں انشاءاللہ ساتھ میں مل کے کامیابی حاصل کر کے رہیں گے بہت شکریہ یہاں پہ ایک بات ہوئی میرٹ کی اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اور اگر کیمرہ میں اس کو کیچ کریں میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ایک میرے ہاتھ میں ایک میرٹ لسٹ ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرٹ پہ اکیڈمیکل کیریئر پہ یہ پیچھے ہیں ان لوگوں سے یہ اگر دکھائیں میرا کیمرہ میں آپ کو ان کا جو میرٹ لسٹ بن رہی ہے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ فیفٹی ون پائنٹ سوئنٹی ایٹ ہیں باقی جو طرازے جن پہ ابجیکشن ہیں جن کو آہ تائναت کیا گیا ان کے فورٹی ایٹ پائنٹ سوئنٹی سوئن فورٹی ایٹ پائنٹ فیفٹی فور فورٹی ایٹ پائنٹ ٹاچی ٹو یہ مارکس ہیں ان کے اور اگر اکیڈمیکل کے حوالے سے اکیڈمک کے حوالے سے اگر بات کریں تو ٹونٹی ٹو آہ ٹونٹی پائنٹ نائی ٹی ایٹ یہ ان کے اکیڈمک نمبر ہیں اور ایک جو زہر بیعس ہیں وہ سترہ پائنٹ فارٹی ٹو کچھ رہے ہیں اور ایک جو اور زہر بحث ہیں وہ اٹھارہ پوائنٹ زیرو سات یہ جو زہر بحث ہیں جو آپ ہماری اس رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں میرٹ پہ بھی یہ آ رہی ہیں اکیڈمک جو ان کے مارکس ہیں ان پہ بھی نمبر آگے ہیں اور ٹوٹل جو مارکس ہیں یہ ان پہ بھی نمبر ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ دیکھنے والے اور جو مہترز لوگ ہیں وہ اویڈینسز کو دیکھ لیجئے ہم نے چاہا کہ جو اصل حقائق ہے وہ آپ تک پہنچائے سہرش کا یہی کہنا ہے کہ جب تک انصاف نہیں ملتا انصاف کی فرامی نہیں ہوتی یہ جنگ جاری رہے گی اور یہ جنگ میں لڑنے کے لیے ہر حال میں تیار ہوں میں کوئی لالش میں کوئی آفر میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور ان کا یہی کہنا ہے میں کسی بھی حالات سے میں گھبرانے کے لیے میں گھبرانے میں کبھی بھی گھبرانے نہیں سکتی ہمیں آپ اجازت دیجئے کیمرامین عمران ناز کے ساتھ عبد الرحمن خدا حافظ